موسیقی 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 ہمیں چناؤں میں کسی بھی طرح کی پار درشتہ نہیں دکھ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ چناؤں آیوگ موڈی کے پیروں کے نیچے بیٹا ہے یہ کہنا ہے یہ گمبیر مدہ ہے شرط گھٹ نے کہا ہے جتے اندر آوال جو ہیں ان سی پی شرط پوار والے گھٹ کے انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے ایک سروکشن کرنے اور گیر متداتاؤں کو چنہت کرنے کے لیے کہا پھر وہ ایک وشیش ایپلیکیشن لے کر آئے اور ناموں کو پوری طرح سے ہٹا دیا اور نئے نام لے کر آئے ہیں وہی مہا وکاس اگاڑی میں سیڈ بٹواروں کو لے کر مچے اس کو چھوڑ دیجئے یہ الگ چیز ہے اب بات یہ ہے دوستو کہ جب وپکش کے نیتا پہلے کسی زمانے میں اکھلے شیادم نے بھی اس طرح کیا روپ لگائے تھے بلکہ ایک کسان نیتا ہے راکش ٹکیت اتفاق سے میں ان سے ون ٹو ون کر رہا تھا ایک بار دوہزار بائیس کے چناؤں سے پہلے کی بات ہے اتر پردیش کی میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب الیکشن آ رہے ہیں کیا آپ کا رول ہے وہ آئے تھے یوگ اندر یادب وغیرہ سب ساتھ تھے تو وہ بولے راکش ٹکیت اب پندرہ ہزار سے شروعات ہوگی ان کا لینگویج سوکھ چیز پرکار کی ہے بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو جب وہ بولتے ہیں تو میں نے جی کس سے شروعات کریں گے کہہ رہے ریپورٹر ہو تم خبری ہو تمہیں پتہ ہوگا تو میں نے اس لگا میں نے کہا یہ خبری والا شب دھٹا دو ریپورٹر ہی کہہ دو خالی کافی ہے تو وہ مسکرانے لگے اس بات کو لے کر خیر تو وہ کہہ رہے کہ یہ پندرہ ہزار سے ہی ای وی ایم شروع ہوگی مطلب شروعات جو ہوگی بھارتے جن تھے وہ ویڈیو ہے میرے پاس میں نے اپنے کسی چینل پر لگایا بھی تھا تو دوستو بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے وہاں سے وہ شروعات کر دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جب آروپ پرتی آروپ لگنے لگتے ہیں تو پھر یہ لگتا کہ ہریانہ کے اندر جو جیت ان کو ملی ہے اس کے اندر بھی دیکھیں بیس سیٹوں کے بارے میں تو وہ چلی رہا ہے معاملہ آپ کو معلوم ہے اب ایسے سمجھ میں مہاراس کے اندر اگر سپوس کرو متداتہ سوچی میں کوئی فیر بدل ہو رہا ہے ان لوگوں کے نام جو مہاوے کاس اگالی کے سمرتک مانے جاتے ہیں اب آپ کہیں گے سمرتک کیسے مانے جاتے ہیں بلکل صاف معلوم ہے کہ مسلم ورد جو ووٹ ہے وہ بھارتی انتہ پارٹے کو نہیں جائے گا بلکل صاف معلوم ہے تو بھٹا دو ناؤ مہاراتہ جو کمیونیٹی ہے وہ زیادہ تر ووٹ ادھر ٹھانگر کو دینے جا رہی ہے ایسا لگتا ہے دیا بھی ہے سترہ فیصد ووٹ تو پچھلے چناؤں میں ملا ہے تیس فیصد ووٹ وہاں مراتھی یعنی کہ مراتھا لوگوں کا ہے تو اس طرح سے ووٹ پرسنٹیج بٹا ہوا یہ کوئی سائنس نہیں ہے اور میں معافی چاہوں گا کانگریس آئی اسی کھیل کے اندر اکثر ہار جاتی ہے ایک تو چناؤ آیوگ کت پر جو آروپ لگ رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں مضبوطی سے لل رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں لیکن چناؤ آیوگ یا پیچھے سے جو بیکڈور سے کی گئی کام ہے اس کو دیکھئے آپ ہریانہ کے اندر انہوں نے کیا کر دکھایا حالانکہ وہ مجھے الیکشن کا ایک بھاگ لگتا ہے جات کمیونیٹی کو الگ کر کے 35 برادریہ الگ کر دیئے ان لوگوں نے ایسا نریشن چلا دیا آر ایس ایس نے کہ جاتوں کو وہاں پر میں نے تو ایک پروگرام بنایا ہم اپنے فور پی ایم پر آپ دیکھیں کہ کیسے ہریانہ میں جاتوں کو بنا دیا مسلم یعنی کہ جس طرح تھے باقی دیش میں یہ مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے 80% ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے ہریانے میں مسلمان تو زیادہ تھے نہیں وہاں جاتوں کی دبنگا ہی دکھاتے ہوئے ایسا محسوس کرایا انہوں نے اور باقی تمام OBCR SCR تمام لوگوں کو ایک ساتھ کر دیا اور اس سے بھی بات نہیں بن رہی تھی تو پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ وہاں پر جو ہے کتنی گل بلیاں نظر آئیں ہیں ہماری پروگرام میں ابیدوبی جی کا ایک پروگرام دیکھیں آپ انہوں نے کہا کہ سات بجے یہ ڈاٹ آیا ہے اور گیارہ بجے یہ ڈاٹ آیا ہے سب کے سگنیچر ہو جاتے ہیں تو یہ جو چناؤ آئیو کی طرف سے یا لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو گل بلیاں آتی ہیں اس کو کانگریس کیسے لڑے گی اس کو شرط پوار کی پارٹی کیسے لڑے گی ادھکاری تم ہٹاتے نہیں ڈی جی پی تم ہٹاتے نہیں اتر پردیش کے اندر کئی سیٹوں پہ میں ایسے بتا سکتا ہوں بلکہ آزم خان کا جو بیٹا ہے عبداللہ آزم اس نے تو آروپ لگایا تھا ایک ڈیر دو سال پہلے کہ ایک ادھکاری جمع ہوا ہے نو الیکشن کرا چکا اپنے کار ریکال میں چناؤ آئے ہو گھٹاتا نہیں ہے ابھی تک قائم ہے وہ تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ یہ جو مہراز ٹندر اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ مت داتا سوچی میں ہی فیر بدل کر کے اپنے لوگوں کا یا کسی طرح فیر بدل اگر یہ ایویڈنس کے ساتھ بات کرنا ہے تو یہ آپ کو بھی بہت زیادہ گمبیرتہ سے لینے کی ضرورت ہے چناؤ آئے ہوگ تو کس کی کٹ پتلی ہے ان دنوں آروپ اس پہ لگتے ہی ہیں لیکن پھر بھی یہ سوست پرتیس پردہ نہیں کہی جا سکتی آپ سام دام دنڈ بھید یہی تو کام کر رہے ہیں آپ جہاں آپ کو ڈی ایم کی ضرورت ہے آپ ڈی ایم کا استعمال کر رہے ہیں جہاں آپ کو پیٹہ سین ادھکاری کی ضرورت ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں بتائیے چنڈی گڑھ میں اس پیٹہ سین ادھکاری کی شکل بھولیا ہوگا یوں جو دیکھ رہا تھا وہ کیمری کی طرف یوں دیکھا تھا آپ نے یا کھلے آپ ٹپا مار رہا بتائیے وہ بندہ بھولیا کوٹ نے اس کو تو یہ لوگ جو سنچالت ہو رہے ہیں یہ چناؤ آئیوک سے ہو رہے ہیں یا کینڈر کے اندر بیٹھی بڑے بڑے جو دوسرے آلہ کامان کے نیتہ ان سے ہو رہے ہیں کیا ایسے ماحول میں مہاراست کے اندر سوست اور صاف سترے پار درشی جس کا یہ دم بھرتے ہیں شہر شائری بھی کر رہے تھے چناؤ آئیوک کیا دیا کر سکتے ہیں ایسا مالا چناؤ مجھے تو لگتا نہیں ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہی موسیقا موسیقا